اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا بھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور صبح صبح کا ٹائم جیٹی روڈ ہے سکول کالج کا ٹائم ہوتا ہے بہت زیادہ راش ہوتا ہے تو آج ہم نے ہسپیٹل جانا تھا تو اس لئے پھر یہ آپ کو سائٹ پہ نظارے کرواتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت نظارے ماشاءاللہ خوبصورت پنجاب خوبصورت پاکستان یہ ہمارا اسلامباد ہے جی ابھی ہم اسلامباد میں انٹر ہونے کی رواندوائیں ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ صبح صبح کیونکہ سکول کالج یونورسٹری کا ٹائم ہے تو اس لئے پھر سب اپنی اپنی گاڑیوں کے انتظار میں ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارے مناظر ہیں بہت پاکستان تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت پیارے مناظر کی بسیز ہیں پھر آکے دوسرے جوبز وغیرہ سب کیونکہ صبح صبح آفیس ٹائم ہوتا ہے تو یہ سب رواندوائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سائیڈ نیرسیاں وغیرہ کتنا خوبصورت محول بنا رہی ہیں کیونکہ یہاں سے بہت یہ پاکستان ٹاؤن سے آگے پھر بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہے رواندوائی تو ماشاءاللہ یہ سائیڈ پہ خوبصورت نظاریں ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دور دور تک آپ کو بیلڈنگز پلازے ہی نظر آئیں گے تو یہ دیکھیں بیچ میں خوبصورت چھوٹا سا جنگل بھی اسلامباد کے روڈ پہ ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سر سبس یہ سائیڈوں پہ بہترین ویو ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں پھر آگے زبردست یہ بنائے ہوئے چوک انہوں نے انٹری کے لئے ایکزٹ کے لئے بہترین راستے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت فلائی اوور سائیڈز وغیرہ سب آ جاتے ہیں یہ دیکھیں پھر ماشاءاللہ یہ ایکزٹ اور انٹری دونوں ہیں اور بہترین ماشاءاللہ زبردست کتنا خوبصورت ماشاءاللہ یہ لترار روڈ اوپر سے فلائی اوور ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت یہ دیکھیں پھر یہ سٹاپس پہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ صبح صبح کا ٹائم ہے یونیورسٹریز اور کالج کا تو یہاں راشی ہوتا ہے تقریباً ہر وقت ہی راش ہوتا ہے بہترین روڈ ہے یہ سائیڈو پہ ماشاءاللہ دیکھیں خوبصورت نظاریں اور زبردست انہوں نے چوک وغیرہ بنائے ہوئے ہیں اور ٹریفک کی روانی میں کسی قسم کا خلل نہیں ہے ماشاءاللہ دیکھیں خوبصورت نظاریں یہ یہاں سے آگے بلڈنگز پلازے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ اسلام آباد کی خوبصورتی کا عکس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پھر آگے جہاں جہاں بھی سٹاپ ہوں گے وہاں پہ اسی طرح راش ہوتا ہے صبح کا ٹائم ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ آرچوک میں بس اللہ تعالی یوں ہی یہ زندگی کا سفر قائم دائم رکھے تو اللہ سب کے لئے آسانیاں کریں تو یہ اب بھی ہم فیضاباد کی طرف چل رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی آپ بھی آپ دیکھیں یہ جی یہ مین مری روڈ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ ہم فیضاباد پہنچائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت فیضاباد تو یہ ابھی ہم فیضاباد کراس کر رہے ہیں تو یہ میٹرو کا یہ دیکھیں میٹرو پل وغیرہ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ میٹرو تو ساری آور ہے فلائی آور ہے اس لئے یہ دیکھیں خوبصورت مناظریں نیچے ماشاءاللہ تو یہ ہم ہسپیٹر پہنچائیں کیونکہ بھی سبھا سبھا کا ٹائم ہے ڈاکٹر وغیرہ آنے جانے ہیں تو اس لئے پھر صاحب صفائی بھی چل رہی ہے ساتھ سٹاپ بھی آ رہے ہیں مریض بھی آ رہے ہیں دونوں کام چل رہے ہیں جو جلدی آ جائیں تو نمبر جلدی لگ جاتا ہے پھر جلدی چیک اپ ہو جاتا ہے تو ابھی یہ دیکھیں سبھا سبھا کا ٹائم ہے اتنا درش نہیں ہے تو یہ ابھی ہم چیک اپ ہو گیا ہمارا تو یہ بھی پارکنگ سائیڈ ہے دیکھیں کس طرح بھی رش پڑ گیا سبھا تو بلکل خالی تھا تو ابھی دیکھیں کس طرح بس اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی دے اور یہ اسپیٹل وغیرہ کے جکر نہ ہی لگے تو بہرحال اللہ جلدی سال میں بھی رکھے شکر الحمدللہ تو ماشاءاللہ دیکھیں بچے بھی وائر گاڑیوں کے ساتھ کھیر رہے ہیں تو کیوں کہ ابھی چیک اپ ہو گیا اور ٹیسل رپورٹ لینی ہے اس لئے بھی تھوڑا ویٹ کر رہے ہیں تو یہ مین گیٹ دیکھیں انٹری ہے تو یہ پارکنگ مریضوں کی اور سٹاف کی گاڑیوں سے بھری ہوئی ہے تو ماشاءاللہ کافی اچھا سفائی کا نظام ہے کیونکہ یہ کرونا کی وجہ سے ہر سپیٹل تو بہت زیادہ ساتھ سترے ہو گئے ہیں سٹاف ہی ماشاءاللہ کوپریٹڈ ہیں بہت زیادہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی اگزیٹ اور انٹری ہو رہی ہے تو یہ جلتی رہتی ہے ٹوٹی فور آور امرجنسی ہے یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی رشو ختم ہو چکا ہے ایک بچ چکا ہے تو اس لئے اب پھر تو یہ ہمیں بھی ٹیسٹ مل گیا ہے تو پھر اب آپس ہی ہونے لگی ہے تو یہ بھی باہر جا رہے ہیں پارکنگ کی طرف تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھی ہم واپس آگئے ہیں بزار کی طرف یہ امرجنسی ہے بزار میں آگئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پرانا قلعہ ہے رجہ بزار میں اتنا رش تو نہیں ہے جیسا معمول کے مطابق رش ہوا کرتا ہے آنکہ آج تو پرکنگ ڈے ہے یہ دیکھیں دکانیں بلکل خالی پڑی ہوئی ہیں کیونکہ کرونا نے سب کوئی سائٹ پہ کیا ہوا ہے یہ جگہ محدود کر دیا ہے اس وجہ سے رش بھی اتنا نہیں ہے ورنہ یہاں تو مشکل سے گزرنا بھی نہیں ہوتا تھا اللہ تعالی حیر کرے سب کے لئے احسانیہ کریں یہ دیکھیں اردو بزار میں آگئے ہم تو یہ اردو بزار چوک میں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بزار تو ویسے کہ ویسا ہی سجا ہوا ہے بس گاہ کی کمی لگ رہی ہے باقی بزار تو اسی طرح سجے ہوئے ہیں اسی طرح ہے کہ یہ دنیا بس اسی طرح سجی رہ جانی ہے اور ہم نے چلے جانا ہے اسی طرح دیکھیں یہ بہت زیادہ رش ہوا کرتا تھا یہاں پہ تو لیکن ابھی اکہ دکھائی ہے بندے بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں چلو اللہ تعالی حیرہ سب کی روزی فراغی کرے جی اللہ سب کے لئے ہسانیہ کریں تو ما شاء اللہ یہ اردو بازار یہ پرانا قلعہ ہے ما شاء اللہ نیچے تو دکانیں وغیرہ سٹ کری ہیں لیکن اوپر سے تو یہ بڑا خستہ حالت ہے ساری بیلڈنگز تو ما شاء اللہ یہ دیکھیں خوبصورت چیل پیل بھی ہے لیکن رش اتنا نہیں ہے جتنا عام روٹین میں یہاں ہوا کرتا تھا چلو اللہ اس کو بعد کرے جی سب کے لئے آسانیاں کرے اللہ کی یہ پہلی ڈیٹیں آج چھے طریق ہے ان دنوں میں تو بہت زیادہ رش اتنا تھا تو یہ دیکھیں چوک بھی ما شاء اللہ ایک گاڑی غلط پارک ہو جائے تو پورا روڈ خالی ہو جاتا ہے کیونکہ پھر وہاں پہ رش پڑ جاتا ہے یہ بھی پیچھے گاڑیوں والے نے غلط کیا ہوا ہے اس وجہ سے یہ روڈ خالی پڑی ہے وہاں پیچھے ہی رش ہے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ ٹرنک بازار ہے گشام کا ٹیم ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہاں پہ یہ مین روڈ ہے اس پہ تو رش پو زیادہ ہے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ نمک منڈی میں آگئے ہم تو یہ دوڈاست سین چاہ رہا ہے ما شاء اللہ لوگ لگے ہوئے ہیں شاپنگ کرنے کو تو یہ بچوں کا اور لیڈیز کا زیادہ ادھر آش ہے تو ہاتھ ملک موسیقی